بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے بہت ہی آسان طریقے سے اوور لیپ نیک بنانے جا رہے ہوں تو سب سے پہلے جتنا گلہ ہم نے کھلا رکھنا ہے اس کے کارڈنگ اور جتنا لمبا رکھنا ہے اس کے کارڈنگ نشان لگا لیں گے یہاں پر میں نے تقریباً پونے چار انچ کھلا رکھا ہے اور تقریباً چھ انچ میں نے لمبا رکھا ہے تو دونوں ڈراؤڈ کو بلا کے ہم یہ یہ دیکھیں اس طرح سے گلے کی شیپ دے لیں گے اس پیس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو پٹیاں کٹ لینی ہے پیپر بکرم کی جن کی جو چڑائی ہے وہ ہے ایک ایک انچ اور ان کی جو لمبائی ہے وہ ہے تقریباً ان کی لمبائی ہے تقریباً تیرہ انچ اور دو پوائنٹ ہیں تو اب اس کے بعد جو ہم نے کپڑے کا نیک کٹا تھا گلائی میں تو اس کو ہم نے اس طرح سے ڈبل پیپر بکرم کی اوپر رکھ کے نیک کی بھی کٹنگ کر لینی ہے پہلا جو آپ نے مارک کرنا ہے وہ آپ نے کپڑے کے بلکل قریب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اگلی مارک کرنا ہے تقریباً جو سلائی ہم لگاتے ہیں اس سلائی کے مارجن سے ہی آپ نے کرنا ہے اور پہلے والے مارک پہ آپ نے کٹنگ ہی کرنا ہے بلگہ آپ نے جو اگلی مارک لگایا ہے اس پہ آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے ہمارا راؤنڈ شیپ میں نیک پن گیا ہے اب اس کے بعد ہم سنٹرل لپیس کو بھی اپنے سنبھال کے رکھنا ہے جب تک کہ یہ جو ہے آپ گلے کو کپڑے کے اوپر نہیں لگا لیتے یہ دیکھیں اس طرح سے کپڑے کے اوپر پیپر بکرم کی پٹیوں کو میں پیسٹ کر چکی ہوں اس طرح کی مدد سے اب اس کے بعد جو جوائنٹ لائس ہے دیکھیں اس کو اس طرح سے سیٹ کر کے ہم نے ایک سائٹ پہ پٹی کے جوائنٹ لائس لگا دینے ہیں تو یہ دیکھیں دو پٹی ہمارے پاس ریڈی ہو گئی ہیں ان کو اوپر نیچے رکھیں ہم نیک اپنا ریڈی کریں گے تو یہ دیکھیں پہلے آپ بلکل پرفیکٹ تو فارم میں تو نہیں لیکن آپ ان کو سیٹ کر کے رکھ لیں اور ان کو جب پریس کرنا ہو تو پریس کرتے ہوئے آپ ان کو اس طرح سے کرنا ہے کہ باہر والے سائٹ پہ نکالتے ہوئے آپ ان کو پریس کرنا تاکہ تھوڑی سی یہ شیپ ہے اس کی وقت پراپر ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پین اپ کر لیں اور اس کے بعد اس کو پریس کرنے کے بعد اب اس کو کمیز کے سینٹر میں رکھیں سینٹر کے لیے میں یہ مارک لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہم نے نیک ریڈی کیا ہے اس کو کمیز کے سینٹر میں جو رکھیں اب ہم چوہ کی مدد سے اپنی ڈیزائننگ کی سائٹوں پہ دونوں سائٹس پہ اس طرح سے مارک لگا لیں گے تاکہ جب ہم اس ڈیزائن کو نیک لائن کو شرٹ کے ساتھ سٹیچ کریں تو ہمارے پاس یہ مارک ہوگا تو ہم ایزی لی اس مارک کے کارڈنگ ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے آپ یہ دیکھیں لیکن کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس مارک کے مطابع کٹ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے مارک کے اندر والے سائٹس سے ایک سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے کٹ کرنا ہے اور جو نیک ہے ہمارا جو اوور لائپ ہم نے نیک بنایا ہے اس کو الٹا رکھتے ہوئے پہلے ایک سائٹ پہ سلائی لگائیں گے جوائنٹ لائس کے کنارے کنارے پہ کرتے ہوئے اور جہاں پہ یہ کٹنگ جو ہے وہ ختم ہو رہی اس سے تھوڑا سا نیچے تک جائیں گے تقریباً ایک سلائی کے برابر ہم نیچے تک جائیں گے اور انڈ سے ہم اس کو ڈبل کر لیں گے ڈبل سلائی کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا مصبوت ہو جائے اور بلکل اسی طرح سے دوسرے سائٹ پہ بھی ہم یوں جوائنٹ لائس کے کنارے کنارے پہ اور جہاں تک ہم نے نیک جو ہے لمبائی کے روح کٹ کیا ہے اسے تھوڑا سا نیچے یعنی کہ ایک سلائی کے تقریباً برابر ہم نیچے سے سٹارٹ کریں گے یہ سلائی لگانے کے بعد اب آپ نے اس کو پلٹ کے اچھے سے پریس کر لینا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جہاں تک آپ نے سلائی لگائی تھی وہاں تک آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس رس ترچھا آپ نے کٹ لگا لینا ہے کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں پریس کرنے کے بعد جب آپ اس کو پلٹیں گے تو یوں اس کو اوپر نیچے رکھ کے اور اس طرح سے یہ دیکھیں سیٹ کر لیں اور اس کو بیک سائیڈ پر یوں یہاں پہ ہم سلائی لگا لیں گے چلے ہم اس کو اس طرح سے پلٹ کے یہاں پہ ہم سلائی لگا لیتے ہیں اور یہ سلائی لگانے کے بعد اب ہم جوائنٹ لیاز کی باہر والے سائیڈ پہ بھی اگر چاہیں تو اس لائی لگا لیں تھوڑا سی فینشنگ آ جائے گی لیکن اگر آپ نئے ہی بھی لگانا چاہتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو اچھے سے پریس کر لیں اب اس کے بعد جو راؤنڈ شیپ ہے گلے کی جو ہم نے گلہ بنایا ہوا تھا اس کو ہم اس طرح سے یوں سلائی کر لیں گے شرٹ کے ساتھ اور پھر کٹ لگانے کے بعد اس کو ہم پلٹ کے ترپائی کر لیں گے تو دونوں سائیڈوں پہ اس طرح سے جو نیک ہے وہ ہم لگا لیں گے اور کٹ لگانے کے بعد اس کو پلٹ کے ترپائی کر لیں گے ترپائی کرنے کے بعد بظاہر دوچھے نیک لگتا ہے کمپلیٹ ہو گئے لیکن آپ نے اب دونوں جو پٹیاں ہیں جو اوور لیپ شیپ میں آپ نے بنائی ہیں ان کو اچھے سے ایڈجیسٹ کرنا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد یوں سینٹر میں رکھتے ہوئے یہاں پہ سلائی لگانا شروع کر دیں گے لیکن پہلے آپ اس کی میرمنٹ کر لیں کہ آپ نے جو نیک ہے وہ کتنا لمبا رکھنا ہے اس کے مطابق آپ لمبائی لینے کے بعد جو اس کو سلائی لگا دیں گے میں آپ کو نیک کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو